سٹڈیا ہندو بوک اپ سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہے آٹھ جون دوہزار سترہ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک کوٹ سے دیکھئے بہت ہی بہت ہی اچھی لائن ہے مطلب میں کہوں گا اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ اس چیز سے دیکھئے لائف میں کسی کو سکسس جلدی ملتی ہے کسی آپ کے فرنڈز کو سکسس بہت جلدی ملے گی کسی کو بہت رکھ کے ملتی ہے کسی کو بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے لیکن ضروری کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے چلتے رہنا چاہے آپ سلو چلیں چاہے آپ سٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ رکھئے نہیں آپ سکسس ضرور پائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج پہلے ورڈ سے سو پہلا ورڈ ہے ڈیسولیٹ ڈیسولیٹ ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ اور شوئنگ گریٹ انہپینس اور لونلی لیس مطلب بہت زیادہ دکھی ہونا اور اکیلے ہونا اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے کہ بنظر زمین بھی کہا جاتا ہے ڈیسولیٹ کو ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک گوٹ بہت ہی بڑیا کسی کا بھی ایک بہت ہی بڑیا گروپ جیسے کہہ سکتے ہیں جیسے آپ مان سکتے ہیں یون سیکیورٹی جنرل میں جو پانچ کنٹری جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے تو وہ ایک ایڈ گروپ ہے تو اس کے سنانیم ہیں پرائیم ٹاپ سپریم اور اس کو یوز کیسے کرنا سنٹینس میں only the smartest student are accepted into a light medical school تو اس کے انٹانیم ہیں ریبل ڈرچ ڈ پور ہونا تو چلیے اگلا بڑھاتا ہے ڈیمائز ڈیمائز ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب کسی کی مرتیو ہو جانا تو اس کے سنانیم ہیں پاسنگ ڈیتھ اور ڈیسیز اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں سنٹینس میں online newspaper are causing the demise of the traditional newspaper دیکھئے جیسے آج کل بہت ہی زیادہ newspaper جو ہے online دیکھا جاتا ہے online read کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے جو traditional paper newspaper ہوتا ہے اس پہ کیا ہے اس پہ ایک طرح سے اس کی کمی آ رہی ہے اپنے ڈیمائز کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے انٹانیم ہیں ڈان گروتھ اور انسپشن تو چلیے اگلا ورڈ دیکھتے ہیں اگلا ورڈ ہے ایفیبل ایفیبل ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے friendly good nature اور easy to talk مطلب جیسے کہتے ہیں ملنسار اوکے تو اس کے سنانیمز ہیں unreserved uninhabited natural relaxed and easy اوکے اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں مرے 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 اور اس کے انٹانیمز ہیں unfriendly ہونا اور پرکلی ہونا تو ایمپورٹنڈ ورڈ ہے ایفیبل تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے سو اگلا ورڈ آتا ہے ہمارے پاس unruffled unruffled ایک ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے not disordered اور disarranged جو مطلب آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کوئی چیز arranged ہو بہت ہی order میں لگی ہو جیسے کوئی pick جب کچھ باتے ہیں group photo تو بہت ہی well order میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے synonyms ہیں velvety smooth and uniform اور sentence میں اسے use کیسے کرنا ہے اس کے robis seemed unruffled by her words مطلب وہ بہت ہی زیادہ clear تھی arranged way میں اس نے بات کی اس کے antonyms ہیں disarranged choppy and stormy important word ہے تو چلی اگلا word دیکھتے ہیں اگلا word ہے titel title title ایک noun noun ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے engage in casual conversation about other people اور کسی gossip بھی کہا جاتا ہے مطلب ادھر کی باتیں کرنا مطلب کسی کے بارے میں بکھان ڈالا ہے باتیں کر رہے ہیں اگر اس کو use کیسے کرتے ہیں they are title nothing remotely important مطلب وہ gossip جو کرنے کو اتنی خاص جانکاری نہیں ہے اس میں چھپی ہوئی اور اس کے antonyms ہیں bro beat lump and pack کرنا اوکی تو important word ہے title title تو چلئیے ویڈیو کو post کیجئے اور کھیٹ کا synonym بتائیے ٹھیک ہے تو میں مانتا ہوں آپ نے ویڈیو کو post کیا ہوگا تو کھیٹ کا synonym آپ comment box میں بتائیے ٹھیک ہے اور میں اس کا answer آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کی کیا synonym کیا ہوتا ہے تو آپ comment box میں جا کے پہلے comment کیجئے ٹھیک ہے تو چلئیے اگلا word ہے embolden embolden verb ہے اس کا مطلب ہوتا ہے give the courage or confidence to do something مطلب کسی کو encourage کرنا پروت ساہت کرنا اس کا synonym encourage animate اور exhort کرنا اس کو use کیسے کرتے سنٹنس میں the coach hope his speech would embolden his team to win the play off game مطلب coach کو لگا کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ team کو کیا کریں encourage اور play off میں اچھا perform کرے گی اور اس کی انٹونیم کیا ہیں انٹونیم ہیں don't کرنا depress کرنا یا disparate کرنا مطلب کسی demotivate کرنا چلیے اگلا word دیکھتے ہیں اگلا word ہے اگر اگر ایک verb ہے اور اس کا مطلب مطلب ہوتا ہے potent good or bad outcome مطلب بھوشش وانی کرنا بھوشش کے بارے میں بتانا اس کے سنانان ہیں فور شیڈو اور اس کو یوز کرتے ہیں سنٹینس میں ریسن سکسس اگر ویل فور دی فیوچر مطلب جو ان کی ابھی ریسن سفلتا جنہ ملی ہے انہیں جو ملی ہے وہ اچھے بھوشش کی اور اشارہ کر رہی ہے انٹونیم ہیں فیر promising اور stupify تو یہ اگر بھئی تو اگلا word ہے tract tract ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ان ایریا آف لین ٹیپکیلی آلاج وان اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جو انٹیس سٹینل سمجھ سکتے ہیں آپ سنونیم ہیں اس کے پلوٹ پیچ پارشل سیکشن اور سیکٹر اس کو یوز کیسے کرنا سنٹینس میں اس کے انٹونیم ہیں آٹکریسی اور ابیت اگلا ورڈ جو آتا ہے وہ بیگول بیگول کا مطلب ہوتا ہے چام اور انسین آفن انسین مطلب کسی کو بش میں کرنا اس کے سنونیم ہیں لیور انٹائز انسنیر انٹرپ اس کو یوز کیسے کرنا سنٹینس میں بیگول دو ووٹر وید اچھی لک نے ووٹر کو موہت کر لیا اس کے انٹونیم ہیں بور انفیج اور انڈیسی مطلب کسی کو دھوکے دینے میں ارسفل رہنا ٹھیک ہے تو چلیے آج کیلئے کیجئے کیسے لوگوں کو فالو کیجئے جنہوں نے لائف میں بہت کچھ اچیف کیا ہے ان کی بائی گرافی پڑھئے بہت ہی ساری انسپریشنل کے سورس ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے نہیں آیا تو ڈس لائک بھی کر سکتے چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جن کو نوٹیویشن نہیں ملتا وہ پلیز بیل آئیکن پر کلک کریں تب ہی انہیں ٹائم پر نوٹیویشن ملے گی اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں شیئر شیئر شیئر